اسلام علیکم میٹو فیملی تو آج ہم جا رہے ہیں عثمان بھائی کے گھر پہ راستے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گی کیونکہ ابھی جو میں جس دکان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں وہ دکان ہم لوگ کے بچپن سے ایک ہی دکان تھی ہم لوگ اگر کچھ گرم مسالہ چاہیے نا جیسے بادیاں پول سٹار پول تو وہ صرف یہی پر ہی ملتے تھے میں کیسا ماحول تھا نا پہلے کچھ آبادی نہیں تھی آبادی تو بہت تھی لیکن فیسلیٹی نہیں تھی سکول نہیں کالج نہیں ہسپیٹل نہیں ابھی تو قدم قدم پہ بہت کچھ ملنے لگا ہے بہت کچھ اور کافی بدلہ آگئے جب ہم تھے ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہاں پر اور یہ جو کونے پہ دکان دکھ رہے نا یہ میرے فرینٹ تھی ایک زینت اس کے ڈیڈی کی دکان تھی جو کہ وہ لوگ یہاں سے بیج بات کے سب مرد آباد چلے گئے کیونکہ اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا کہ جس کو پڑھنا کی خواہش تھی اس کو پڑھنے نہیں ملتا تھا اور کاروبار کے لیے سب لوگ نہیں کر سکتے ہاں پہ کاروبار ایسا تھا اور یہاں سے جو ہم سیدھا میرے سکول کو جاتا ہے راستہ ہے ہم لوگ ڈیلی یہاں سے گلی گلی سے نکل کر آکے یہ اتنا سا روڑ ہمیں کروس کرنا پڑتا تھا اس دن میں چانچا کے گھر جا رہی تھی تو میں نے گاڑی میں آپ کو سنگاڑے بتایا تھے گرین کلر کے تو وہ کچھے کھا لیتے ہیں اور یہ جو بلیک بلیک سنگاڑے ہیں اس کو اوبال کے کھاتے اور اس کا تیرز بھی لاج جواب ہوتا ہے جو کہ یہیں ملتا اور کہیں نہیں ملے گا جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارا جو ایریا ہے نا اس کو کہتے ہیں محلہ برغت اور وہ کچھ لگتا تھا بہت خوبصورت تھا اور پیڑ بھی اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اور جو اسمان بھائی کا گھر ہے وہ ٹانڈے سے تھوڑا دور ہے میرے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا فاتح احمد فاتح اتنا ستاتا ہے نا کہ کیا بتاؤں بہت دیکھو کیسے اس کو کھیچ کے لیے جانا پڑ رہا ہے اور جانے کے بعد بھی اتنا بھی بس نہیں ہوگا بس وہ کیا کرے گا بھی آگے دیکھو جانے کے بعد یہ دیکھو بس وہیں بیٹھا ہے آنا نہیں ہے اس کو غصہ آگیا بس یہ اسمان بھائی کا پورا گھر اسمان بھائی سامنے بیٹھے ہیں اسمان بھائی کے امی کا بھی انتقال ہو گیا ہے اسمان بھائی کے ایک بڑے بھائی یہ نا وہ مول بی بھی ہیں ہافی جی وہ دیوبن میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ پورا گھر بہت اچھا ہے ان کا بھائی بہن سب لوگ ان کی بہنیں بھی بہت پیاری ہیں ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو شاہی کباب واو چیلو تیرا فیوریٹ رائیتا اور سب سے سپیشل چٹنی چیلو کی فیوریٹ چٹنی سردیو کا سب سے سپیشل گجک یہ کھان کی گجک ہے شکر کی اور تیل کوٹ کے بناتے ہیں اور ایک اور آتی ہے جو یلو کلر کی گجک رہتی ہے مجھے وہ بہت پسند ہے ڈیڈی جب بھی جاتے تھے سردیو میں ٹانڈے تو ہم لوگ کے لئے بھر بھر کے گجک لے کے آتی تھے اور ایک ہوتی ہے ریوڑی وہ بس رہ گئے کھانے کا بس وہ بہت مس کر رہے ہیں میں اس کو چھوٹے چھوٹے گول گول رہتے ہیں اور کڑک رہتے ہیں اور بہت اچھے لگتے وہ گڑکی رہتے ہیں اور جو گڑکی ایک گجک رہتی ہے وہ بھی کوٹ کر بنتی ہے اس میں پورے سابو سابو تل رہتے ہیں اور جو دوسری رہتی گڑو والی وہ پورے کوٹ کے بنایا جاتی ہے اس کا بھی الگ ٹیسٹ رہتا ہے میری بین شبی نہ کوئی یہ والی پسند ہے ہم لوگ لے کر رہے ہیں ہم لوگ گڑکی گجک لے کر رہے ہیں یہ والی نہیں لے کر رہے ہیں میری بین شبی کو پسند ہے باقی گھر میں سب کو گڑ والی گجک پسند ہے بہت زیادہ اور یہ صرف سردیوں میں ملتی ہے سردیوں کے کھانے رہتے ہیں مونگ فلی گجک گاجر کا حلوہ اور ری بڑی اور بہت کچھ سردیوں کے کھانے رہتے ہیں بہت ٹیسٹ وہ چھٹوڑی کو دیکھ رہی ہیں چیزیں یہ لہاں بھرے جاتے ہیں رہی دھو دی جاتی ہے ابھی میں آپ کو کچھ بتانے والی ہوں پہلے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول کی فیس تھی دو روپے مہینہ اور ہمیں ہر مہینے گیو ملتے تھے یہ جو ریڈ ریڈ کلر کا یہاں پر تو میں میرے سے چھوٹی بھین روبینا شبینا نیہ ہم لوگ چاروں نا آتے تھے یہاں پر اور لم بھی لائن بہت سارے بچے رہتے تھے ایک لم بھی لائن میں ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک اکڑو بیٹھ کر لائن سے بیٹھ جاتے تھے اور جس کا نمبر آتا تھا اس کو بلاتے تھے کہ فرہانہ آؤ تمہارا گیو ملتا ہے اور ہر مہینے ہمیں تین کیلو گیو ملتے تھے تو ہمارا چار جانے کے ملا کے اچھے خاصے گیو ہو جاتے تھے اور ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے تو یہ نے ہماری بچپن کی یادیں مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ بندہ کیا بولتا جا رہا تھا بس میں نے اس کی آواز یہ نا اے میرے بھائی کو گھیر لیا کہ بچے گھیر لیا ایسی ہماری ٹانڈی کی نا لائنگویج ہے تو اس کیلئے میں نے لے لی اور یہ ہماری سکول کا یہ سکول کا راستہ جاتا تھا ہم لوگ اس راستے سے آتے تھے تو یہاں پہ سب ہماری سیفی کاسٹ کے سب یہاں پر رہتے تھے یہاں پر ہمارے پہچاند والے بھی رہتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ ان کے گھر پہ آتے تھے تو آج ہمیں وہیں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ کے نا بچپن کہانا جانا میری دادی ہم جن کے گھر پہ جا رہے ہیں ابھی تو ان کی ساس اور میری دادی اچھے دونوں بہت اچھی دوستی تھی تو یہ نا یہاں کی دوستی نا ایک دم بہت پرانی دوستی ہے میری دادی کی دوستی میٹو 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 وہاں پہ ہم لوگ زیادہ کافی دیرے بیٹھے لیکن ایسا ویڈیو نہیں نکال سکتے نا سب کے گھر پہ تو اس لئے ہم لوگ بیٹھے کافی سارے باتیں کی ناشتہ پانی کیا ہم اپنے گھر پر جا رہے ہیں یہ تھانے والی مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ ہے انگ پام یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک گھر تھا اس نے ایک پیڑ لگایا تھا پیڑ کو پر نے ایسے انڈا خالی گھول کر کے لڑکا دیا کرتی تھی کہ نظر نہیں لگ اور ہم لوگ کو نہیں معلوم اور ہمیں نظر ونڈو میں سے روز ڈڑ رہا تھی وہ لڑکی سکول جاتے یہ ہی ونڈو تھی دیری تہی تہید دن اس کے گھر میں نا اس کے مجھے میں نے جا کے شکایت کر دی کہ وہ ہمیں جاراتے ہیں اور یہ اتنا پرانا مزار ہے یہ آگے دکھاتے جا کے بہت ٹائم سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ روٹین تھا ہم لوگ یہاں سے آتے تھے سکول سے جانے کے لیے اور یہ ہمارا راستہ تھا یہ ہمارا ڈیلی کا آنا جانے یہ مزار ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنے ٹائم نہ میں نے صرف اپنا اسکول اپنا اسکول یہ ہی نام لیا ہے ایچلی ہماری زندگی کے بہت سادگی میں گزری ہے بہت زیادہ سادگی میں میرے ڈیڈی کی ایک ٹالتی بکھار جسے بولتے ہیں فانیچر کا کام ہوتا ہے اور میری امی ایک اکیلی رہنے والی تھی ممبئی کی رہنے والی تھی تو میری امی اکیلے رہتی تھی ٹانڈے میں میری امی کے جتنے رشتہ دار تھے سب پورے ممبئی میں تھے تو ہم لوگ نہ کسی کو کچھ نہیں جانتے تھے دادی کے گھر والوں کو جانتے تھے رامپور میں دادی کے رشتہ دار جتے بھی ڈیڈی کے رشتہ دار جتے تھے ان کے پاس آنا جانا اور ٹانڈے میں ہماری لائف اتی تھی اسکول سے گھر تو ہماری زندگی اسی میں ہی گزر گئی بہت بعد ہم نے ممبئی میں آنے کے بعد یہ ڈیسیجن لیا اور ہم لوگ باہر نکلے ہمارے لئے ہماری پوری لائف بدل گئی ایسا تھا تو اس لئے ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے ٹانڈے کی گلیاں ہمارے گاؤں کے ہمارے اسکول اور یہ اچھا ہے کہ ہمیں آج بھی وہ گلیاں نہیں بدلیں جب وہ ہمیں اپنا پورا وقت یاد آجاتا ہے جن سیوہ کے اندرے ٹانڈے میں بھی سائیبر بن جائے جن سیوہ کے اندرے یہ ہمارے ڈیلی کیا میں جانا تھا جینس کی دکان دی ہے فیشن ہگ لیڈیر ایک فرینڈ رہتی تھی مدر سے نہ پڑھتی تھی مدر سے پڑھتی تھی یہاں بہی ایک فرینڈ رہتی اور یہاں پہ مولبی صاحب کا گھر تھا جو ہمیں پڑھا چکتا تھا مولبی صاحب مولبی غفور ان کا گھر تھا پہلے اپنے گھر کے دروازوں پہ نیم پلیٹ اس طریقے کے لکھی ہوتی تھی بہت اچھے لگتی تھی پہلے گھر کی پہچان ایسے کرتی تھی یہ پورا ہے اب یہ طریقے کے گھر بنانے لگے دیکھ وہ آگے والا ہے ہمارے مولبی صاحب کا مولبی غفور کرنے ماشاءاللہ ہمارے ٹانڈے میں عربی بہت اچھی پڑھاتے ہیں اور دینی تعلیم بہت زیادہ ہے سب سے پہلے میرے حافظ جی تھے میرے بھائی کے حافظ جی مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے بہت اچھی عربی پڑھاتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دادا نے مجھے دوسرے حافظ جی کے پاس پڑھائے تھے بھی آگے مدرسہ آئے گا اسلامیہ مدرسہ میرے مدرسے کا نام ہے میرے حافظ جی کا نام ہے حافظ سلام اللہ انہیں جنہ نصیب کرے بہت اچھے تھے بہت اچھے نیک انسان اور میں نے اردو پڑھی تھی میرے مولبی صاحب کے پاس ان کا نام تھا مولبی غفور اور اتنا خوش ہوتے تھے نا مجھ سے بہت زیادہ اور تعریف کرتے تھے کہ دیکھو کتنا خوبصورت پڑھتی ہے دیکھو موتی کی طرح پڑھتی ہیں اتنا خوش ہوتے تھے پانی بھڑ جاتا تھا گھٹنوں تک گھٹنوں تک پانی ہو جاتا تھا یہاں سائیڈ میں لیف سائیڈ میں پہلے آئسکریم فیکٹری تھی تو میرے ڈیڈی نا یہاں سے آئس باکس بھر کے آئسکریم لے کر آتے تھے پہلے سکول ہوا کرتا تھا یہ سکول ہوا کرتا تھا پہلے یہاں کے چیرمن ہوا کرتا تھا ہاں یہ تمہارے سکول ہے پہلے سکول ہوا کرتا تھا ہمارا مدرسہ لڑکیوں کا مدرسہ ناس سائیڈ ہو یہ مدرسہ ہے اور ہم لوگ یہاں نا یہ پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ ہی تر اوپر سامنے اور یہ سامنے لڑکوں کا مدرسہ ہے اور یہ لڑکوں کا مدرسہ ہے بہت بڑا جتہ بڑا مدرسہ ہے اور وہی نا سموسے ملتے تھے کھیمے کے سموسے دیکھو ابھی بھی لڑکے پڑھے ہیں بورڈنگ مدرسہ ہے یہ پورا بورڈنگ مدرسہ ہے وہاں سے لے کے نا یہاں تک بناوا ہے بہت بڑا مدرسہ ہے بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اس کے ان میں اسلامیہ مدرسہ دو ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہمارا مدرسہ وہ لڑکیوں کا تھا اور جو ابھی بتائی بورڈنگ مدرسہ جو ہے لڑکوں کا وہ اسلامیہ لڑکوں کا مدرسہ ہے تو اس میں نا لڑکے بہت سارے حفظ کرتے ہیں باہر پردیس سے آتے ہیں تو اتنی بڑی جگہ میں بنائے نا مدرسہ بہت بڑی جگہ میں ماشاءاللہ اور بہت بچے یہاں پر قرآن حفظ کرتے ہیں اور کافی ماشاءاللہ تین فلور کا ہے اور اندر سے اور اتنے روم ہے نا بہت روم ہے یہاں سے لے کر وہ لاس کونے تک ہے اور اتنی ہی زیادہ چڑھائی اس کے اس طرف ہے بہت بڑا چھوٹے تھے نا تو یہ گھر نیو بنے ہو تھے اس ٹھنے پہ یہ گھر اچھا لگتے تھے کہ نینے گھر بنے ہو تھے اور یہ کونے میں جو گرین گرین کا کونے میں گوش ملتا تھا بہت پرانی دکان تھی بڑے بڑے شہروں کی بڑے بڑی جگہوں کی تعریف ہوتی ہیں ہمارا ٹانڈہ میں ماشاءاللہ دین کے معاملے میں بہت اچھا ہے جتنی بھی تعریف کرو نا ہمارے ٹانڈے میں اللہ کی رہے میں سے دینی تعلیم بہت زیادہ ہے تو میں اس لیے میں وہاں پہ نا ایسا کیمرہ لے کے بات نہیں کر سکتی تھی اس لیے مجھے پیچھے سے آواز زیادہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر کوئی نا سفید سفید کپڑے میں آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں اکثر سفید کپڑوں میں ٹوپی لگائے ہوئے سب اسی طرح سے ملتے تو اس لیے نا مجھے پوری بات نا اس طرح سے کرنے پڑی اور میں چاہتی تھی کہ ہمارے ڈانڈے کو ہر کوئی پہچانے اور اتنے بڑے بڑے ہمارے ڈانڈے مدر سے ملے گے بہت زیادہ اتنی بڑی بڑی مونگ فلی اور اچھی فول بھری بھی ہاں یہاں کہ مونگ فلی باتی کو چھوڑے اللہ کیا ہوگے تیرے داد کا باتیں تو کیا ہوگے میرے ڈیڈی تھے نا سیرت کے نا سردیاں بھائی کتنے مونگ فلی لاتے تھے باپی باتا ہوں ہم لوگ کیسی انگیٹی جلتی رہتی تھی سکڑی اور اس کے اندر ہم لوگ ڈالتے رہتے تھے یہ تھے میری ڈانڈے کی گلییں میرا سکول میرا گھر اور میرے ہمارے بچپن کی یادیں تو اسی یہ لیے نا میں چاہتی تھی کہ میں سب بتاؤں لیکن بڑا بہت انکمفوڈیبل لگتا ہے موبائل نکالنا سب کے سامنے ایک بار کی بات کیا ہوئے محلوب میں وہی راستے سے جائے دی تھی آئیس کریم فیکٹری ہے اس کے تھوڑی دوری پر میں نے وہ کٹ کر دیا میں نے ویڈیو بنائی تو ایک بڑے میاں بیٹے تھے تو بولتے ہیں گیم کھیلتی بھی جا رہی ہے میں نے بھولینا ہی نہیں ہی نہیں می ایک ویڈیو بنا رہی ہے ہمارا کا ویڈیو بنائی ہے توafa نے کٹ کر دائم اور میں نے ویڈیو نی بنا رہے تو میں نے نینی انکل میں نے ویڈیو نی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے نا موبائل میں ہر چیز نارمل ہے سب کے لئے آسان ہے کوئی کسی کو اونگلیں نوٹھاتا ہے کوئی کچھ بولتا نہیں کسی کو لیکن ہمارا ٹرن آن Conan میں زیادہ ہے تو ہمارے میں میں بس چاہتی تھی کہ میں بس باتا ہوں اپنے کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں اپنے گاؤں کے بارے میں تو میں نے وہی سب بتایا تھوڑا بہت اور اور یہ سچ بات ہے کہ ہمارے جانے میں دینی تعلیم بہت اچھی بہت ہے بھائی آئے ابھی مجھے ستا رہے مجھے ایڈیٹنگ کرنی نہیں دے رہے تو میں ابھی اپنا یہاں پر یہ ولوگ اینڈ کرتی ہوں پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمینٹس کریں کہ آپ کو ہمارا ٹڈا کیسا لگا اور ہاں تھوڑا سا شاید میں نے پکایا ہوگا بیچے بہت زیادہ کیونکہ میں نے پیچھے سے سب وائز ڈالی نا زیادہ تک اس کے لیے کہ میں وہاں پہ ایسا کیمرہ لے کے بات بھی کر سکتی کافی ٹائم میں نے سوچی بھی کہ لاؤڈ بولو تو سب لوگ نے ایسے دیکھنے لگتے تو میں نے واپس سے بند کر دیتی کیونکہ وہاں پہ ناکاب لگا کے ایسے ہی جانا پڑتا ہے اور آواز نہیں نکالنے پڑتی ہے حالانکہ دوسروں کے لیے محول بدل گیا لیکن ہمارے دل میں ابھی بھی وہی عزت ہے وہی محول ہمارے گھر میں دب گیا ایسی ہمارے دلوں میں ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے جیسے ہمیں بتایا تھا نا تو بس ابھی بھی ہم اسی طریقے سے ہی چلتے چاہے دنیا کتنی آگے نکل گئے ٹانڈا بدل گیا لیکن ہم لوگ کو جیسے ہمارے دادہ دادی نے بتایا ڈیڈی نے امی نے بتایا نا تو ہم لوگ بائے بائے آمین